میں جو سنے ایک وٹسپ پر انگوائے گیا یہ بہت اچھا سوال ہے اس لیے لگا کہ ابھی کبھی ویڈیو آپ کو اس پر ملنا چاہیے یہ سوال ہے کہ کیا سکرین بند کرنے سے اگر آپ کو بتا ہے کہ آٹیزم یا اے ڈی ایس ڈی کا جو پرابلم آیا وہ سکرین سے ہے کیا سکرین بند کرنے سے بچہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا بہت ہی بڑھیا پوششن ہے اس کے اوپر چچا کریں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فیلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8166790299 ڈائل کر سکتے ہیں پلس 911 تو لگائی لیجئے اگر آپ انڈیا کے باہر سوال کر رہے ہیں انڈیا کنسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں 3000 لیوپی سا کھانوٹ ٹرانسپر دے کر آپ کو میرا اپرمنٹ ایزلی مل گیا تو جو بات کرتے ہیں کیا سکرین بند کرتے ہی ایسے بچے جن کو سکرین سے پرابمل ہوا ہے وہ اٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلی بات کیا ہوتا ہے کی جب آپ بہت زیادہ میتھا کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں بہت سمبل ایکزیمپل آپ کو دوں گا پچھلے میڈیو میں چھوڑنا سا میں اس کی اوپر بات کی ابھی بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے میتھا کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں ملکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ سکرین دیکھتے چلے گئے دیکھتے چلے گئے دیکھتے چلے گئے دیکھتے چلے گئے تو آپ کے بچے کو آٹیزم یا ای ڈی ای ڈی کا پرابلم آگیا ہے یا جو میں بلیو کرتا ہوں تیمپریری شفٹ آف اٹنشن آگیا اور اگر آپ نے جنتی سے اس کو ڈائیگنوز کر لیا ہے تو فٹا پر سے اس کو ٹریٹ بھی کر لیجئے کیونکہ اگر آپ فورم اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں یا اگر آپ کو پتہ لگے کہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینے میں آپ نے دسکور کر لیا ہے کہ اس کو پرابلم ہو گئی اور اس کی ایج دیڑ سال دو سال سال سبا دو سال ہے تو آپ فٹا فٹ سے ایکشن دیجئے آپ نے کام کو کمپریٹ کیجئے کیونکہ یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ ہم نگو بیٹ کرتے رہے ہیں کہ سکرین کی وجہ سے بند کر دی اب اگر شوگر کی وجہ سے ڈائیابیٹیز و شوگر میں بند کر دی دیابیٹیز تو ٹھیک نہیں ہوا لیکن کیا کرنا پڑتا ہے پروپر پروفیشنل ٹریٹمنٹ نے نہیں باتنٹ ہے اسی طرح سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈائیگنوز کریا ہے کہ سکرین انڈیوز ہے جسے لوگ بچو اور اوڈیزم بولتے ہیں میں نہیں بولتا ہوں میں بولتا ہوں تیمپریری شیفٹ اپ اٹنشن ہے تیمپریری شیفٹ اپ اٹنشن آپ کو پتہ لگے اسے پرمننٹ مط ہونے دیجئے اسی وقت ایکشن کیجئے آگے بڑھئے آپ نے بچے کو چھیک کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ جیسے ہی آپ سکرین بند کریں گے ہو سکتا ہے ایک مہینے دو مہینے تین مہینے میں آپ کو ٹوئنٹی فائید تو تھرٹی پرسنٹ دیکھنے کو مل جائے لیکن یقین مانجے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چیزیں چھیک تب تک نہیں ہوں گی جب تک آپ ایک پروفیشنل گائیڈنس لے کر آگے نہیں بڑھیں گے اس لئے پروفیشنل روپ لے کر کے آگے بڑھیں تاکہ جو کام آپ کا دو سال تین سال چار سال میں کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ کام آپ کا چھ مہینے سال میں کمپلیٹ ہو جائے تو یہ اس کے پیچھے فیلوسفی ہوتی ہے اس لئے آپ کو فیلوسفی کو اور پروفیشنل گائیڈنس کو فولو کرتے ہوئے بچے وہ جلدی سے جلدی چھیک کرتا جائے انکیو بیری مچ زالہ گمنٹ زیادہ ویڈیوز با بائے